اسلام علیکم ایم ڈیجرل ایڈوکیشن میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مشنیاز آج کا ہمارا جو نوجوان ہے وہ ڈگری کے حصول کے لیے بہت ہی سرگردان رہتا ہے یقین رہنا بھی چاہیے مگر ڈگری کے حصول کے بعد جو عملی میدان میں اترنے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے تیار ہی اس کی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ہمارے نوجوان ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ شاید میں جس جگہ پہ جاؤں گا وہاں ملٹی ریشنل کمپنی کے چیئرمین یا مختلف طرح کے جو کمیشنز کے چیئرمین ہوں گے وہ خود چل کر میرے استقبال کریں گے اور میں جس جگہ پہ اپلائی کروں گا وہاں میری جاب سے یقینی ہوگی ایسا ہرگز نہیں ہے اگر آپ بھی اس وقت کسی ڈگری کے حصول میں سرگردان ہیں اور اس کے بعد آپ کی یہ سوچ اور خواہش ہے تو آج سے اس بات کو نفع کر دیں ایسی کوئی سیچویشن اور ایسا کوئی سینیریو نہیں ہوتا کہ آپ کو ڈگری کے فوراں بعد جابز مل جائے گی یہ آپ اپنے ذہن سے نکال لیں آپ کو جابز ملنے کے لیے جن ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہوگی آپ نے ان کے اوپر فوکس کرنا ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ کے دارے کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے انٹری کے لیے جو مین اور اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کمیشن کے ٹیسٹ کی تھی آ رہی ہے آپ کا تعلق پاکستان کے کسی بھی پرابنس سے ہے یا آپ آزاد جمعو اور کشمیر سے ہیں گرگت بتستان سے ہیں یا آپ آئی سی ٹی اسلام آباد ٹیریٹیوری کے حامل ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ موجود ہیں آپ اگر گورنمنٹ انٹری میں ریزنیبل پوسٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کمیشن کے ٹیسٹ کی تیارے کا ایک مکمل گائیڈ لائن اور نمونہ ہونا چاہیے اور آپ کی پرا پرویہ میں تیارے ہونے چاہیے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مختلف طرح کے جو گریجویٹ سٹوڈنٹس ہمارے سے ملقات کرنے کے لیے آتے ہیں ملتے ہیں ان سے بات چیز ہوتی ہے اور وہ پہلے ہی نظر میں بعض اوقات اتنی زیادہ اپٹیمیسٹک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سر بس یہ ڈگری ہونے کی دیرے جاب تو ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوئے یاد رکھیں آپ آج کل کمپیٹیشن کا زمانہ ہے جاب لینا اتنا آسان نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑی میت اور کنسپشن یہ ہے کہ جو رزق ہمارے قسمت میں لکھا ہوا ہوگا وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا یقیناً پہیسیت مسلمان میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی کہ آپ نے اپنی اس قسمت کو بہتر بنانے کے لیے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے علامہ اقبال نے اپنے اس شیر میں بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا تھا توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا یعنی جب آپ کسی چیز کو قسمت کے اوپر ڈال لیں تو اس قسمت کو بنانے کے لیے جو جو ریکوائرمیٹس اور لوازمات ضروری ہیں ان کو فالو کرنا بھی آپ کے ذمہ داری ہے اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے وہ اچھے تاجر نہیں بنے تھے کہ گھر بیٹھے ان کو پیسہ مل گیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے اس کاربار کو بڑھانے کے لیے جو جو چیزیں درکار تھی وہ انہوں نے ان چیزوں کو فالو کیا تھا اسی طرح ہمارے پاس صحابہ اکرام کی درجلوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ وہ اپنے اس سسٹم کو اپنے روزگار کو چالو رکھنے کے لیے حضرت عمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے تاجر تھے اسی طرح جتنے بھی آپ کو جید قسم کے علماء دین ملے گے آپ مولانا تارک جمیل صاحب کی بات کر لیں وہ ایم ٹی جے برانٹ چلاتے ہیں اگرچہ وہ پہلے سی بھی لینڈ لارڈ ہیں لیکن وہ وہ بھی اپنا ایک بزنس کرتے ہیں وہ بھی اپنا ایک کاروبار کرتے ہیں تو لہٰذا رزق کے بارے میں یہ کہنا کہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہوگا وہ مل کر رہے گا یہ بات اپنی جگہ پہ اصولی طور پہ درست ہے لیکن اس اصول کو اپنے لیے لاغو کروانے کے لیے جو اس کے لیے درکار میٹیریل ہے وہ آپ نے فرام کرنا ہے اب اس کے بعد ہمارے نوجوان جب انٹریویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ پراپر جو ان کے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انٹریویو پر جانے کے لیے جو پراپر ڈریس ہونا چاہیے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سی وی میں ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جن کا ان کی اپنی ایکچول سیچویشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بھی سی وی کیس چیز کا مخفاف ہے وہ نہیں جانتے کون سی زمان کا لفظ ہے ان کو نہیں پتا یہ ایسے کامل چیزیں ہیں جو ہر نوجوان کو جو کہ جابز کا مطلاشی ہے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے کوئی کا انفیوجر ہے تو یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر سی وی کے لفظ کا مخفاف کا پتہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کس زمان کا لفظ ہے تو کومنٹ میں اپنی رائے سے اور کومنٹ میں اپنے اس سوال کے جواب سے ضرور آگاہ کیجئے گا اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ڈگری کے بعد نوپری یا جابز کے لیے ڈیوانڈ کے سیز کی ہے یاد رکھیں آج زمانہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے آج جب ہم نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر چلا نہ آتا ہے ییس سر کمپیوٹر اچھی طرح سے چلا لیتے ہیں کس طرح چلا لیتے ہیں میں نے پوچھا بھی ایکسل شیٹ پر کوئی کام کر لیتے ہو سر ایکسل شیٹ کیا ہوتی ہے پھر میں نے پوچھے سر بیٹا یہ آپ ایم ایس وارڈ کے اوپر آپ کوئی لیٹر ٹائپ کر سکتے ہو سر وہ ہاں ایک دفعہ مجھے سکھا دو میں کر لوگا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سیڈی پلیئر کے ساتھ اگر وہاں پر کوئی مووی چلا کے دیکھ لی یا ہم نے کوئی گیم کھیل کے دیکھ لی کوئی ٹک ٹاک بنا لی تو یہ کمپیوٹر ہے بھئی یہ کمپیوٹر نہیں ہے کمپیوٹر کے مطالق ایک مکمل گریفت آپ کی ہونی چاہیے آپ پریزنٹیشن تیار کر سکیں آپ وہاں پر لیٹر ٹائپ کر سکیں آپ وہاں پر اپنے ایکسل شیٹ بنا سکیں جو جو بنیادی معلومات وہاں درکار ہیں اس کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ لوگو ڈیزائن کر سکیں گرافکس آپ کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اب کمپیوٹر کا حصہ بن چکی ہیں یہ ہر ہمارے نوجوان کو جو روزگار کا تلاش میں ہے روزگار کے سرچ میں ہیں تو اس کو یہ چیزیں آنی چاہیے ہیں اور یاد رکھیں آج کے زمانے میں تین سبجیکٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے جس طرح پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک کمپیوٹر دوسرا ریاضی اور تیسرا گریزی آپ کو ان کے اندر تینوں کے اندر یا کم از کم ار میں سے دو کے اندر آپ کی گریپ بہت اچھی ہونی چاہیے کمپیوٹر اور اگریزی کے اندر اگر آپ کی گریپ بہت اچھی ہے تو یقیناً آپ کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے آپ بہت جلدی اپنے آپ کو اچھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اب اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ علم کو صرف اس لیے نہیں سمجھنا کہ علم کے ذریعے ہمیں دولت ملے گی بلکہ علم کو اس لیے بھی حاصل کرو کہ علم سے آپ کے شعور آتا ہے آپ کو اچھے اور برے کی تمید آتی ہے علم کے ذریعے سے آپ اپنی زنگی کے جو مینرز ہیں جو زنگی کے مختلف طرح کے سیچوئیشن سے آپ ان کو ٹیکل کرنا سیکھتے ہو میں ہمیشہ ہر وقت کہا کرتا ہوں کہ بھئی آج اگر ہمارا کوئی بندہ کسی بھی جگہ پر بیمارے کے شکار ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے بھی اس کو نیفرالوجسٹ کے پاس لے جاؤ آج ہمارے ایم اے پاس جو شخص ہے وہ نہیں جانتا کہ نیفرالوجسٹ ہوتا کی ہے اس کو نہیں بتا رہی ہوں میٹالوجسٹ کارڈیالوجسٹ کیا ہوتا ہے بھئی یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو آپ بہت اچھی طرح سے اپنی جو زنگی کے جو مختلف طرح کے سیچوئیشن سے ان کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کر سکو گے اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں کہ آج کے ہمارے نوجوان جو ایم اے پاس ہیں ان کے پاس دنیا کا جو بنیادی کرنٹ آف ایرز کیل میں وہ بھی نہیں ہوتا آج کے نوجوان نہیں جانتے کہ بیوروکریسی میں اور بجٹ کے خسارے میں کیا فرق ہے وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ قومی اسمبلی اور سینرٹ میں کیا فرق ہے وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ملک کے جو آئینی سب سے بڑا ہدا ہے وہ کون سا ہے یعنی یہ چھوٹی چیزیں بہت سے اسکلوٹر سے جب یہ کہہ دیں سر ہم نے کون سا وزیر آدم بننا ہے ہم نے کون سا صدر بننا ہے ہم نے کون سا قومی اسمبلی کا ممبر یا سینرٹ کالیکشن لڑنا ہے یہ چیزوں کا میں بتاؤ بھئی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ نے کرنی ہے یہ ایک جرنل نالج میں آپ کے پاس آتی ہیں آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے اب اس کے بعد آگے آتے ہیں کہ آپ جب انٹریو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے اندر یہ ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اگلے بندے سے جو انٹریو لہرے والا ہے اس سے نظروں سے نظریں ملا کر آپ اس سے بات کر سکیں آپ کو اس کمرے میں انٹرنس کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کو وہ آداب اور سلیکہ آنا چاہیے آپ کو دوسروں کے ساتھ مل جول کا تریقہ آنا چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ یاس نو تھینک یو یہ کوئی الفاظ نہیں ہے مینرز ایک پوری ایک بلن سیٹ کا نام ہے اگر آپ ان تمام کے اوپر پورا ہوتارتے ہیں تو تب جا کر آپ کا جو مینرز آتے ہیں آپ کا جو آداب آتے ہیں وہ ساری اس چیز کے اندر شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں صرف آپ کو جاب کے لئے ضروری نہیں ہیں بلکہ آپ کی شادی کے لئے بھی ضروری ہیں نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں کیوں؟ کیونکہ جو آپ کو دیکھنے کے لئے آئیں گے چاہے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں جب ان کے ساتھ تعلق ہوگا تو صرف آپ کے کان یا داند نہیں دیکھے جائیں گے بلکہ آپ کے مل جول کا جو انداز ہے وہ بھی دیکھا جائے گا آپ سے دو چارمنٹ گفتگو کے بعد ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس نیچر اور کس فطرت کا ہے اور اسی طرح سے اگر آپ کم سے کم اپنی روزگار کے لئے سیریس نیم ہوتے تو کم سے کم اپنی شادی کے لئے تو سیریس ہو جائے اور نوجوان ہو اور آج اسی میری ان باتوں پر غور کرنا شروع کر دو آپ کو یہ باتیں بہت فیدہ پہنچائیں گی آپ نے آپ کو انٹرویو کے لئے تیار کرنا ہے آپ نے اپنی جابز کے لئے تیار کرنا ہے تو آپ یہ سارے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ان سب چیزوں کے تیاری کریں انشاءاللہ عزیز کامیابی آپ کے قدم ضرور چومیں گی یاد رکھیں ایک اور بات جو اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ سر جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ہمارے پاس مینرز بھی ہیں ہمارے پاس ڈگری بھی ہے ہمارے پاس انٹرویو کو سلیکہ بھی ہے سب کچھ ہے اس کے بعد بھی ہم سلیکٹ نہیں ہوتے یاد رکھیں آپ سے بھی زیادہ اچھے مینرز اور سلیکشن والے وہ لوگ آپ سے زیادہ نالج والے آپ سے زیادہ ڈگریز کے حامل لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں آپ نے ان کو کمپیٹ کر کے آگے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی وہ صلاحیت پڑھیں آپ کے ساتھ صرف ڈگری کی بنیاد پر کمپیریزن آپ کا نہیں ہو رہا آپ کے انٹرویو کے اندر آپ کا اوورال جنرل نالج بھی چیک کیا جا رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو علم ہونا چاہیے اور دوسری یہ بات جو میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تجربہ جس کو ایکسپیرینس ہم کہتے ہیں کبھی ایکسپیرینس جب بھی کوئی فریش گریجوئٹ کسی جگہ پہ جاپ کے حصول کے لئے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کا تجربہ کتنا ہے اور یہ بہت کاٹنے والا سوال ہوتا ہے فریش گریجوئٹ کے لئے یاد رکھیں آپ کو کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لئے بغیر پیسوں کے تجربہ حاصل کرنے کے آفر ملتی ہے تو ٹھہر جائے رکھ جائے وہاں پر آپ وہاں تجربہ حاصل کر لیں چپچار چھ آٹھ مہینے کا ایک سال کا کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو سولن سال تک آپ کے اخراجات برداشت کرتے رہے تو وہ ایک سال مزید بھی کر لیں گے حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہوتا جس جگہ پہ آپ کو بغیر تجربہ کے رکھ لیا جائے گا بغیر پیسوں کے یقین مانے تیسرے مہینے آپ کے تنخواد خود وہ چالو کر دیں گے لیکن آپ ایک دفعہ آپ نے دل میں حمد تو برے حامی تو برے ان کو کہیں تو صحیح سر میں بغیر نوکرے کے کام کرنے کے لئے تیار ہوں آپ ایک جگہ پہ تجربہ کریں کم پیسوں سے کریں نہ ہونے سے کریں مفت میں کام کریں آپ اس فیلڈ میں تجربہ حاصل کر جس میں آپ کی ڈگری ہے جس میں آپ کے خواہش ہیں تو یقیناً آپ ایک صاحبات جب بھی آپ اٹرپیو کر لے جائیں گے تو آپ کہیں سکیں کہ سر یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کا تجربہ واقعی ہو چکا ہوگا تو میں امید کرتا ہوں میرے ویڈیو اب لنبی ہو رہی ہے اب اس حوالے سے مزید اگر آپ کے کوئیریز ہیں یا آپ کوئی اس حوالے سے مزید سوجیسٹن دینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لئے حاضر ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس فرواتے